السلام علیکم لیکچر ٢٢٢٣ اسلامیات لازمی موضوع ہے ہمارا مغربی تحزیب و ثقافت اور اسلام ربش راہلی صدری و یسلی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ حولی اصری تحزیبی تصادم یعنی ثقافتی ٹکراؤ مطلب یہ کہ جو ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس میں دو بڑی بڑی تحزیبیں موجود ہیں ہماری موجودہ دنیا میں ایک مغربی دوسری طرف اسلامی اب یہ دونوں جو تحزیبیں ہیں یہ اپنے معنی اپنی اساس بنیاد اس کے جو مقاصد ہیں اس کے جو اثرات ہیں ایک دوسرے کی بلکل ٹوٹلی زد ہیں جو بنیادی اختلاف ہے ظاہری بات ہے اسی وجہ سے ان دونوں تحزیبوں کا ہر میدان میں ٹکراؤ ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے سے ٹکرار ہی ہوتی ہے اب ہم مغربی تحزیب اور ثقافت کے خصائص اور اثرات جو ہیں پہلے اس کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اسلام کو دیکھیں گے مذہبی پس منظر ظاہری بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو دنیا میں دو بڑے مذہب یہودیت اور عیسائیت موجود تھے اہد نبی میں ہی جزیرت العرب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے بات پھر جب اہد خلافت راشتہ آیا تو اس وقت دنیا کی دو عظیم سلطنتیں کیسر اور کسرہ یعنی کہ روم اور فارس وغیرہ ایران کو شکست دے کر اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا دوسری صدی حجری تک اسلام بہت تیزی سے پہلا مسلمانوں نے نہ صرف موجودہ مشرق کے وسطہ افریقہ مغرب میں مراکش ترابلس یونس اندرس اور یورپ کے وسیع علاقے فتح کر لیے یہ سب آپ انڈرلائن کریں گے بلکہ مشرق میں ایران ترکستان اغوانستان ہندوستان حتیٰ کے دیوارے چین تک اپنی فتحات کے جھنڈے گاڑ دیئے یعنی مغرب اور مشرق تک مسلمانوں نے اپنی فتحات کے جھنڈے گاڑے یہ وسیع علاقے مسلمانوں کے انڈر آئے وہاں پر اسلامی مساوات اخوت عدل انصاف سے متاثر ہو کر وہاں کے جو رہنے والے تھے باشندے انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا پھر مسلمانوں نے تقریباً چھے سو سال تک یہ انڈرلائن کیجئے دنیا کے بہت بڑے علاقے پہ حکومت کی یہ سیاسی غلبہ تھا مسلمانوں کا اس کے ساتھ اسلام صدیوں تک دنیا کی غالب تہذیب اور عالمی مذہب بنا رہا یعنی پہلے یہودیت اور عیسائیت تھی اس کے بعد اسلام آیا چھے سو سال تک بہت سپر پاور کی حیثیت حاصل رہی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اسلام کی یہ تیز رفتار ترقی اشارت وسیع سلطنت یہودیت اور عیسائیت کے لیے حسد اناد اور مخالفت کا سبب بنی چنانچہ آغاز اسلام سے ہی یہودوں نے سارا مسلمانوں کو اپنا نشمن سمجھتے تھے اور آج بھی اپنے لیے اسلام کو بڑا خطرہ خیال کرتے ہیں اب وہ ہمیشہ مکروف ریب کے جال بنتے ہیں سازشیں طاقت کے ذریعے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام ایک سیاسی وعدت تھا یعنی پولٹیکلی مسلمان ایک جھنڈے کے انڈر تھے خلافت عثمانیہ کی شکل میں مسلمانوں کی ایک وسیع و عظیم مملکت موجود تھی یہ انڈر لائن کیجئے پہلی جنگ عظیم تک خلافت عثمانیہ کے انڈر تھے تمام دنیا کے مسلمان جنگ عظیم کے بعد یورپ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اس کو بھی انڈر لائن کریں کس نے خاتمہ کیا خلافت عثمانیہ کا اس کے حصے بخرے کی انہیں اس کو توڑ دیا کار دیا مختلف ملکوں میں برطانیہ فرانس اور دیگر اقوام نے عالم اسلام پر قبضہ کر لیا ان اسائی اقوام نے سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان تہذیب اور ثقافت بھی بل جبر اپنے زیر نگین اسلامی علاقوں میں رائج کرنے کی کوشش کی یعنی ایک تو قبضہ ہوا اور پھر اپنی چیزیں جو ہیں وہ ان علاقوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی پھر جس کا رد عمل ہوا اسلامی ممالک جو ہیں وہ اٹھے اپنے دین کے تحفظ اور تہذیب کی بقا کے لیے تحریکیں اٹھیں جہاں سے تہذیبی تصادم کا نکتہ آغاز ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخی پس منظر کے اعتبار سے سلیبی جنگیں ہوئیں عیسائی اور مغربی دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام نے نہ صرف ان کی سیاسی قیادت ختم کی تھی بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سلیبی جنگوں میں یورپی عیسائی اپنی شکست اور حضیمت کو تحال نہیں بھولے یعنی اپنی شکست اور حضیمت یعنی جو ان کی شکست ہوئی ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب عالم اسلام مغلوب اور مفتو ہوا تو عیسائی اقوام نے علیل اعلان نعرہ لگایا یعنی ان کو جو سلیبی جنگوں میں سلیبی جنگیں ہوئیں اب جب دہبت ہے کہ اگر آپ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آجائے گی نہیں آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سلیب اٹھا لیا تھا ہاتھوں میں اپنے عیسائیت کی حفاظت کے لئے ادھر پھر مسلمان آگئے تھے برحال پھر ان کو بہت زیادہ شکست ہوئی اس جنگ کے اندر سلیبی جنگیں ایک پورا سمجھے ایک سیریز تھی خلافت عثمانیہ کے بعد جب عالم اسلام مغلوب ہو گیا یعنی ان کے اوپر باقی قومیں جو ہیں وہ آ کر حکومت کرنا شروع ہوئی تو عیسائیوں نے اللہ لعلان نعرہ کیا لگایا کہ اب تو ہماری باری اب ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے لہٰذا مغرب کا اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ماندانہ رویہ یعنی جو دشمنی کا رویہ ہے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے آغاز کہاں سے ہوا ہے وہ ابھی ہم نے پیچھے سے پڑھایا کہ خلافت عثمانیہ سلیبی جنگیں یہاں سے سب آغاز ہو رہا ہے آپس میں دونوں کے درمیان کلیش کا پھر اسلام دشمنی کی نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک منظم تحریک ہے جو اسلام اسلامی تحذیب اسلامی تحریک اور عظیم مسلم شخصیات کی ایک مسجدہ اور نفرت انگیز گھناؤنی شکل پیش کرتی ہے یعنی منظم تحریک ہوئی ہے یہ اور اس کے خلاف جو ہے نا ایک پروپر پروپے گنڈا جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے ہر فورم کے اوپر مثلا امریکہ یورپ میں اسلام کے خلاف لٹریچر چھاپا جاتا ہے وہی مسلمانوں علاقوں میں پھیلایا جاتا ہے پھر مغربی تحذیب عالم اسلام میں پھیلانے کے لئے بقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے میڈیا پر عیسائی اور سیہونی سیہونی یہودی قوتوں کا مکمل قبضہ ان ذرائع کو مغربی ثقافت اور مغربی افکار کے پرچار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایمپرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اسلام اقتار کا مزاق اڑایا جانا یہ تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کبھی کوئی بھوک آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کبھی کوئی بھوک آ رہی ہے پھر احیاء اسلام کی تحریکوں اور شخصیات کو بدنام کرنے کے جدید اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں مضاہمتی اور جہادی تنظیموں کو مذہبی جنونی کبھی بنیاد پرست کبھی دہشتگرد کہہ کر نفرت اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے برحال اس میں مسلمانوں کے اپنے بھی کچھ قصور کم نہیں ہیں اب چونکہ امریکہ واحد سپر پاور ہے لہٰذا نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر یو این او کو عالم اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو مسلمان ممالکی معیشت تباہ کر کے سعودی کرزوں کی معیشت میں جھکڑا جا رہا ہے یہاں پہ یہ جو رائٹر ہیں وہ ایسے تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے مسلمان تو برکل چوچی ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نہ وہ کچھ کرتے کر آتے ہیں بس ایسے ہی سارے آ کر ہمارے سار پر سوار ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے بہت کچھ چھوڑا ہے اسے آگے جا کر ہم انشاءاللہ پڑھتے اور دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ کی استہذیبی الغار سیاسی جہریت معاشی استحصال اور لادینی نظریات کی حامل اخلاق سوز مہم اور معاشرتی نظام کی تباہ عالم اسلام پر بڑے مذر اسرار ڈالے ہیں عالم اسلام کو متعدد مسائل اور مشکلات سے دوچار کر دیا چنانچہ اصری تحذیبی تصادم کے تناظر میں ہم اگلے صفحات میں ان مسائل اور مشکلات کا جائزہ لیتے ہیں مثلا چند حقائق ہیں تحذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزے کے اندر نمبر ون واحد سوپر پاور امریکہ اس وقت سیاسی معاشی مادی طور پر امریکہ اور اس کے جو اتحادی یورپی ممالک ہیں ان کا دنیا پر غلبہ ہے سوپر پاور روس کی شکست تاریخ کے بعد امریکہ دنیا کی واحی سوپر پاور بن گیا امریکہ اور اس کے حلیف مغرب موالک کی تحذیب جسے مغربی تحذیب کہا جاتا ہے وہ بلا شرکت غیر غالب اور طاقتور ہے دنیا کے دیگر تمام ممالک بلا واسطہ یا بلواسطہ مغربی تحذیب اور امریکی ثقافت کے مغلوب اور زیر اثر ہے مفروضہ حریف سویت یونین کے زوال کے بعد یعنی رشیہ کے زوال کے بعد بعض امریکن دانشور جو ہیں یہودی دانشور انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ اب امریکہ کے مقابلے میں اشتراکی روس تو بطور سپر پاور باقی نہیں رہا اس لیے آئندہ مقابلہ اور تصادم عالم اسلام سے نا گزیر ہے اور اس کی وجہ تحذیبی مخاسمت مخاسمت مین جگڑا کلیش ثقافتی اختلاف ہے دونوں کی بنیادیں جو کہ غلط ہے غلط مین دوسرے سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے یہ دانشور امریکہ قوم کے خون کو لہوگو گرم رکھنے کے لیے ان کے لیے کسی حریف اور دشمن کے وجود کو ضروری سمجھ دیں ہیں ان کی نظر میں یہ مفروضہ حریف اور متوقع مخالفت اہل اسلام اور ان کی تحذیب سے ہے چنانچہ شیری ہنٹر نے اپنی کتاب مغرب اور اسلام کا مستقبل میں لکھا اسلام ایک ایسا نیا مثالی دشمن امیدوار ہے جو کمیونزم کے انہدام یعنی کمیونزم کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلاق کو پور کرے گا یعنی اب نیا دشمن ہمارا اسلام ہے پھر مقابلہ جو ہے وہ غیر مساوی ہے امریکہ اور اس کے حلیف مغربی ممالک نے اس مفروضے پر عمل کرتے ہوئے مسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا رویہ اختیار کیا مغربی تحذیب بقاعدہ منصوبہ بندی سے اسلامی تحذیب پر حملہ آور ہوئی اس وقت مغربی تحذیب ہر لحاظ سے غالب قوت رکھتی ہے بہتر طاقت بہترین وسائل ہیں سائسی ترقی اجادات جرید ٹکنالوجی عالی حربی قوت اور تمام ممکنہ وسائل اسے حاصل ہیں یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم ابھی تک اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکے کہ یہ جو سارے علوم ہیں یہ دنیا سے ریڈیٹڈ ہیں اور ہمیں تو بس مسلمانوں کو دین کا علم حاصل کرنا ہے گویا ہم نے علوم کو ڈیفرنشیٹ کیا اس کو اپنے آپ سے دور کیا ہم نے رہبانیت اختیار کی ہم نے صرف مذہب کی طرف وہ بھی مذہب کی طرف بھی ہم نے پورا نہیں آئے ہم نے قرآن کو سنت کو صحیح طریقے سے نہیں لیا ہم نے خود ساختہ چیزیں نہیں ہم نے اس علوم اور فعلون کو چھوڑ دیا بلکل ظاہری بات ہے کہ یہ خلاع ان لوگوں نے پور کیا انہوں نے مہنتیں کیا انہوں نے علوم حاصل کیا یہ میری رائے میں نے اپنی بتائی آپ کو پھر عالم حالت کا جو نقشہ ہے الکفر و مللہ تم واحد کے ایک ہے وہ یہود حنود نصارہ اسلام دشمنی میں متحد ہیں وہ متحد ہیں لیکن آج مسلمان متحد نہیں ہیں آپ دیکھ لیں ہم کسی ملک کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ان میں ان کے پاس جو مسلمان ہیں اس کے برعکس عالم اسلام میں دیکھیں نا وحدت یک جہتی اتحاد کوئی نہیں ہے مسلمان و مالک انتشار خلف شار طوائف الملوکی کا شکار ہے ان کی حالت منتہائی نہ گفتہ بے ہر لحاظ سے پس ماننا ہے ان کے پاس نہ سائنس ہے نہ ٹکنالوجی ہے نہ مغرب کے پائے کی حربی قوت حربی ہے جنگی وسائل نہ مادی وسائل ان میں اتحاد نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے باہمی تعاون نہیں ہے اب نہیں ہے تو کرے نا کسی نے منع کیا آکے اب آپ بتائیں کہ کسی کوئی روکتا تو نہیں ہے یہاں پڑا آکے یہ خلق ہے نا اب ہم ہر وقت بیٹھ کے دوسروں کو کوسنے دیتے رہیں اور خود کوئی ٹھیک نہ کریں یہ تو غلط بات ہے لہذا یہ مقابلہ اور تصادم اور ٹکراؤ کسی لحاظ سے برابر نہیں عالم اسلام پچاس سے زیادہ اسلام ممالک پر مشتمل ہیں انڈرلائن کیجئے جن کی آبادی تقریباً سوہ عرب ہے انڈرلائن کیجئے گویا دنیا کا ہر پانچویں شخص مسلمان ہے اس کے باوجود عالم اسلام باہمی اختلافات کے سبب موجودہ دور میں کوئی محصر اور اہم کردار ادا کرنے کے لائق نہیں لہذا عالم اسلام مغرب کے لئے فیل وقت تو کوئی خطرہ نہیں نہ ہی عالم اسلام اس کی مقابلے کی سکت رکھتا ہے اپنی عددی کسرت کے باوجود یعنی مسلمان تعداد میں بہت ہے اس کے باوجود مسلمان مظلوم ہیں امریکہ واحد سپر پاور ہے وہ عدل و انصاف کے تمام اصول پامال کر کے بدمست ہاتھی کی طرح اپنی انتی قوت کا مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور نہتے مسلمان ہی ہر جگہ مثلا عراق بوسینیاں کو سوو فلسطین کشمیر میں ظلم و جبر کا شکار ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ہمارے ہی مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو دیو یا اشرباد کہ آؤ اور آ کر لڑو مرو ان کو مارو آ کر ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو امریکہ جو ہے نا وہ آیا نہیں ہے اس کو بلایا گیا ہے بقول مولانا حالی پستی کا حد سے گزر نہ دیکھئے اسلام کا گر کر نہ ابر نہ دیکھئے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے مغربی اور اسلامی تہذیب کے نظریات کا موازنہ اور تنقیدی جائزہ مثلا نظریہ حیات ہے نمبر وان جدید مغربی تہذیب ایک مادی تہذیب ہے اس کی بنیاد سیکلیرزم انڈرلائن کیجئے یعنی لا دینی نظریات پر مبنی ہے اس کا آغاز یورپ کی نشت ثانیہ سے ہوئی نہیں یعنی یورپ نے نیا ججنم لیا جس کا سبب مسیحت کی ناکس تعلیم یعنی عیسائیوں کی جو ناکس تعلیم اور مسیحی پادریوں کا غلط طرز عمل تھا چنانچہ مغرب کے یدید مفقروں نے مذہب کو سیاست سے بے دخل اور دنیاوی امور سے الگ کر کے ایک ذاتی یعنی پرائیویٹ افیر قرار دے دیا یعنی مذہب کیا ہے ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اس کو باقی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور یہ کب ہوا ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ کرسچینٹی کے غلط طرز عمل کی وجہ سے وہاں مذہب سے دوری اور اناد پیدا ہو گیا لوگ مذہب سے متنفر ہو گئے جیسے آج ہم مسلمان معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان بچے مسلمان مذاہب سے مسلمان کی تعلیمات سے متنفر ہو رہے ہیں سیاست معاشرت اور معیشت اس کے دائرے سے خارج کر دیا گئے حالانکہ انسان جسم اور روح سے مرقب ہے صرف مادی ترقی کافی نہیں بلکہ روحانی ترقی اور اسلاح بھی ضروری ہے اسی لئے اقبال کہتے ہیں وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی یقین جانو ہوا ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ پھر دین اور دنیا اس کے برقس اسلامی تحذیب ایک روحانی اور ایمانی تحذیب ہے جو دین اور دنیا کی تفریق کو فرق کو تسلیم نہیں کرتی حیات انسانی کا کوئی شعبہ خواہ وہ انفرادی ہو اجتماعی معاشی ہو یا معاشرتی سیاسی ہو یا اخلاقی دین سے خارج نہیں اسی طرح اسلامی تحذیب دین اور دنیا کی یقجائی کی علم بردار ہے جبکہ مغربی تحذیب دین اور دنیا کی تفریق کی دائی ہے اقبال کیا کہتے ہیں نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یعنی ہم کہتے ہیں کہ دین اور دنیا یہ جوڑی ہوئی ہیں ان دونوں کو الگ کرنا ایسے ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کو اور روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تصور حاکمیت مغربی تحذیب کی دوسری بنیاد جمہوریت اور عوام کی حاکمیت ہے جس میں شخصی آزادی اور ذاتی حقوق کے پردے میں ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بے لگام جمہوری حاکمیت کا نتیجہ ہے کہ مغرب میں باہمی رضا مندی سے ہی یعنی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے زنا ہم جنس پرستی جیسے یعنی نیزبین ہوموسیکچولیٹی جیسے بورے اخلاق کی نہ صرف اجازت بلکہ کھلی چھوٹی ہے یعنی وہاں پہ حکمران کون ہیں عوام ہیں اور عوام جو فیصلہ چاہیں پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اقبال کیا کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تحذیب کی بنیاد اللہ کی حاکمیت پر ہے اور عوام اپنے اختیارات کو ان اخلاقی حدود کے اندر ہی رہ کر استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں یعنی اللہ نے جو دائرہ بنایا ہے اس دائرے سے باہر مسلمان عوام نہیں نکلے گی اسی لئے ایک اسلامی جمہوریہ میں پارلیمنٹ شراب جوا سود جنسی بیراروی کسی شکل میں جائز قرار نہیں دے سکتی پھر قومیت اور آفاقیت ہے مغربی تحذیب کی ایک اور بنیاد وطنیت اور قومیت نہیں یہ وطن اور قوم کو امپورٹنس دیتے ہیں جو مذہب کو سیاست سے الادہ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے اسی تصور قومیت نے نہ صرف انسانی برادری کے عالم یہ تصور کو نقصان کنچایا بلکہ اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کیا یعنی یہ ظاہری بتر تصور قومیت نے بہت سارے پرابلمز کریئٹ کیے عدل و انصاف کا خون جیسے کہ آج کل امریکہ اپنے مغربی حلیفوں کے ساتھ ملکر مسلم اشیائی اور افریقی اقوام کا معاشی استحصال کر رہا ہے اتاکہ قوم متحدہ کے اداروں کو اپنے مفاد اور جاہریت کے جواز میں استعمال کر رہا ہے بقول اقبال انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے پیرہن میں جو اس کا پہناوہ ہے بریس ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر تہذیب ہے یہ انسانی خوت مساوات عدل و انصاف کی علم بردار ہے کسی قوم سے بے انصافی اور ظلم کی اجازت نہیں دیتی ہیوانی ازدواج کا نظریہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہیوانی ازدواج کا نظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ شرم و حیاء عفت و عصمت ایک اضافی شہ ہے اسے ازادی نسوان کا خوبصورت نام دیا گیا ہے اس نظریہ کے نتیجے میں مغرب میں خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے جبکہ اسلام میں عورت کی نسوانیت کو نکاح کا تحفظ دے کر اسے بہت مضبوط خاندان کی بنیاد فراہم کی گئی ہے جو تہذیب و تمدن کی پہلی اینٹ ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ازادی نسوان کے حوالے سے بہت پاپولر ہیں یعنی وہاں پہ عورت کو ازادی ہے گھر کی کوئی فیملی لائف کی اہمیت نہیں رہی لوگ شادی کو پسند نہیں کرتے بغیر شادی کے زندگی گزارتے ہیں جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے پھر جدید مغربی تہذیب کی بنیاد اقل و خرد پر ہے جبکہ اسلامی تہذیب کا مقصود دل و نگاہ کی اصلاح ہے علامہ اقفال فرماتے ہیں فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری فرنگ دل کی دل خراب خرد کہتے ہیں اقل اس کی معموری پھر مساوات اور اخوت ہے یہ تو ہم پیچھے بہت کلیر ہم پڑ کر آئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں تہارت اور پاکیزگی ہے اسلامی تہذیب تہارت اور نفاست کی دائی ہے جسم اور روح کی پاکیزگی میں اس کی فیور کرتی ہے جبکہ مغربی تہذیب میں روحانی پاکیزگی نہ ہونے کے برابر جسمانی صفائی کا تصور بھی بہت کمزور ہے پھر امن عالم اسلامی تہذیب امن عالم کی زامن ہے جبکہ مغربی تہذیب کی تنگ نظری سب کا نتیجہ ہے اور آج بھی مغرب امریکہ نے دنیا کا امن تباہ کر دیا ہے یہاں پہ یہ والا ٹاپک تو کمپلیٹ ہوتا ہے اگلا ہے تہذیبی کشمکش کے تناظر میں عالم اسلام کے مسائل اور ان کا حل عالم اسلام پچاس ازائید آزاد اسلامی ممالک پر مشتمل ہے اس کی جن کی عبادی تقریباً سوہ رب ہے گویا ہے دنیا کا ہر پانچ میں شخص مسلمان ہے مسلمان دنیا کے تمام بریازموں میں عباد ہیں اسلامی اسلام مالک کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ گونہ گون وسائل رسورسز کی کمی کوئی نہیں ہے بہترین افرادی قوت ہے یعنی لوگ ہیں لوگوں کے پاس صلاحیتیں ہیں علم ہیں ذہانت ہے اسلامی دنیا کی ذریعی ویدوار بہت زیادہ ہے قیمتی مادنیات معاشی دولت ہے پھر جہاں جو گرافیہی اعتبار سے دیکھیں دنیا کے اہم ترین علاقے ان کے پاس ہیں دنیا کے انتہائی اہم زمینی سمندری ہوائی راستوں کے اسلامی مالک مالک ہیں ایسے ہی عالم اسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہر لحاظ سے خودکفین ہے ان سب وسائل کے باوجود اسلامی دنیا میں اتحاد منصوبہ بندی اور تعاون کی کمی ہے یہ نہیں ہے وہ اپنے وسائل کو نہ تو صحیح طور پر استعمال کرنے کے قابل ہیں نہ ہی موجودہ دنیا اور جدید دور میں کوئی محصر اور اہم کردار ادا کرنے کے لائک ہیں تو آپ دیکھیں نا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں مختلف فیڈز میں جہاں آ کر غیروں نے قبضہ کر لیا تو اس میں غیروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے مسئلہ نمبر ون ملی تشخص اور اتحاد امت کا مسئلہ امت مسلمہ برسوں کی غلامی سے اپنا ملی تشخص یعنی ان کی ایڈنٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے احساس کمتری میں مبتل ہیں اسلام کی فوقیت اور حکانیت پر ایمان کمزور ہو گیا پچھلی صدی میں گوہ مسلمان ممالک نے ایک ایک کر کے مغربی سامراج سے سیاسی ازادی تو حاصل کر لی لیکن ذہنی طور پر ابھی تا غلام ہے خاص طور پر مسلمانوں کا حکمران طبقہ منافقت کا شکار ہے یہ طبقہ زبانی طور پر تو اسلام اور اسلامی نظام کی رٹ لگاتا ہے لیکن ذہنی طور پر اسلام کی فوقیت اور حکانیت کا قائل نہیں بلکہ ہیلے بہانے سے اسلام سے فرار کی راہیں اختیار کرنا چاہتا ہے بلکہ اسلام ممالک میں اسلام کے عملی نفاظ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی حکمران طبقہ ہے جو امریکہ اور یورپ کی ظاہری چمک دمک سے متاثر اور ماتی ترقی سے مروب ہے نیز مغرب کی اندہ دھون تقلید کو قابل فقر سے خیال کرتا ہے مغربی آقاؤں کے اشارے پر یہ طبقہ امت مسلمہ میں امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر کاربند ہے ایسے ہی امت مسلمہ میں ہر قسم کے لسانی نسلی علاقائی اور طبقاتی امتیازات پیدا کر کے عالم اسلام کو کمزور کر رہا ہے بقول علامہ اقبال تنبہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تینہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر پھر یہی طبقہ مغرب کی خوبیوں مثلا دیانت امانت حبو الوطنی اور خدمت خلق کو تو پناتا نہیں بلکہ مغربی ثقافت معاشرت نظام تعلیم اریانی اور فہاشی کو مسلمان و مالک میں رائج کر کے اسلامی ملی تشخص کو تباہ کر رہا ہے اسی طرح امت مسلمہ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملی تشخص کی بحالی اور اتحاد امت ہے اب انہوں نے حل دیا ہوا ہے کہ اول تو مسلمان و مالک میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو اسلام کو غالب قوت کے طور پر عملن نافذ کیا جائے مغرب سے مروب ہونا اور اس کی اندہ دون تقلید ختم کی جائے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل مغرب کی خوبیوں کو ناپنا ہے عربی میں مشہور مقولہ ہے صاف ستری چیزوں کو لو اور گندی چیزوں کو ترک کر دو اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اہل یورپ کی فہاشی اور ریانی اور بے حیائی کو چھوڑنا ملہدانہ تعلیمات یعنی جو خدا سے بیزاری کی تعلیمات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نہ صرف ان کی پیروی بلکہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے عالم اسلام کا سر فخر سے بلان کر دیا کیونکہ موجودہ دور میں اس کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی اسلام کا تقاضی بھی یہی ہے کہ مسلمان جنگی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہوں کہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے قرآن میں علم کا تصور بہت وسیع ہے اس میں دینی علوم کے ساتھ کائنات کے تمام علوم بھی شامل ہیں بلکہ علم ان سب کے مجموعے کا نام ہے چنانچہ یہ علم و حکمت جہاں سے بھی ملے مسلمانوں پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے بھی ملے وہ اسے لے لے کیونکہ وہی سب سے زیادہ اس کا حق دار ہے پھلام اقبال ملی تشخص کی بحالی کے لیے کیا نصیت کرتے ہیں اپنی ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انصار قوت و مذہب سے مستقم ہے جمعیت تیری پھر معاشی مسائل ہیں عالم اسلام کے بڑے بڑے مسائل میں معاشی بسماندگی سائنس و ٹیکنالوجی میں مغرب کی متاجی یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک کیل بنانی ہے اس کے لیے مشینری بھی ہم باہر سے درامت کریں گے یہ جو موبائل یہ جو میڈیا یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ سب کچھ انہی کا ہی تو دیا ہوا ہے ہم تو ہر میدان میں فیل ہیں کمزور ہیں قربت بیروزگاری تجارتی بددیانتی بہمی معاشرت عدمی تعاون وغیرہ ہماری اقتصادی مسائل اور معاشی مشکلات کی معاشی مشکلات کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ہم نے غیروں کے معاشی نظام کو اپنایا مسلمان اپنے دورے جروج میں اسلام کے معاشی نظام پر عمل پیرا تھے اس کی برکات و سمرات سے مالا مال تھے زکاة و عشر کا نظام اجتماعی لحاظ سے نافذ تھا دولت چند ہاتھوں میں جبہ ہونے کی بجائے پورے معاشرے میں گردش کرتی تھی سوسائیٹی عدل احسان تعاون اور خیرخواہی پر قائم تھی مسلمانوں میں معاشی خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ تھا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام غیروں کا غلام اور محکوم بن گیا اور مغربی ممالک نے اسلامی ممالک پر سیاسی غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے سرمایہ داری اور جاگرداری نظام کو رائج کر دیا جس کی بنیاد سود لوت خرسوٹ خود غرزی پر مبنی ہیں پھر بعض اسلامی ممالک میں اشتراکیت نے غلبہ پا لیا اور معاشی وسائل پر حکمران طبقے نے قبضہ کر لیا چنانچہ ان دونوں نظاموں نے عالم اسلام میں نہ صرف معاشی مسائل پیدا کیا اب یہ سب انڈرلائن کریں گے کہ یہ معاشی مسائل پیدا کیسے ہوئے ان کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے عرب ممالک تیل کی دولت سے مالہ مال ہے ان کی تمام دولت امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں جمع ہے اس طرح یہ دولت عالم اسلام کی معاشی ترقی کی بجائے مغربی ممالک کی معاشی فلاہ و بیبت کے لیے استعمال ہو رہی ہے پورا عالم اسلام مغرب کا معاشی طور پر متاج ہے کیونکہ وہ جدیر ٹیکنالوجی میں پسماندہ ہے اپنا خام مال مغرب کو سستے داموں دیتا ہے اور تیار شدہ مصنوعات مہنگے داموں کریتا ہے پھر مغرب ممالک معاشی امداد کے نام پر سیاسی اور معاشی مفادات حاصل کرتے ہیں عالمی مالیاتی دارے اسلام ممالک پر ملی مفاد کے خلاف سخت اور رسوہ کن شرائط آئید کرتے ہیں یہ تو سب سے بڑی پرابلم ہوگی اب حل کیا ہے ہمارے معاشی مسائل کا حل اسلامی معاشی نظام میں رائج ہے اس کو رائج کیا جائے جدیر ٹیکنالوجی جدیر سائنسی طریقوں کو اختیار کیا جائے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی قوم کی مراس نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ مراس ہے پھر تمام اسلام ممالک کو بہاں معاشی تعامل اشتراک سے کام لینا چاہیے جس کی مثالیں اسلامی بین الاقوامی بینک اسلامی مشترکہ منڈی وغیرہ اس کو انڈرلائن کریں ضرورت ان اداروں کو مزید غصر دینے محصر بنانے کیا تاکہ ہم اپنے وسائل سے خود استفادہ کر سکیں نیس پیداوار میں اضافہ سنتوں کا قیام برامدات میں اضافہ بیروزگاری اور غربت کا واحد حال ہے الغرض عالم اسلام کو اپنے وسائل کا زمانہ حال میں بہترین استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہو بقول اقبال وہ قوم نہیں لائک ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے پھر سیاسی مسائل آ جاتے ہیں سیاسی لحاظ سے عالم اسلام دو قسم کی مشکلات سے دو چار ہیں نمبر ون عالم اسلام مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں اسلام مالک میں وحدت یا اقجہتی اتحاد بہت کمی ہیں وہ بوقت ضرورت کوئی متفقہ لاحے عمل موثر موقف انتیار کرنے سے کاثر ہوتے ہیں دوسرا ہر اسلامی ملک مستحکم سیاسی نظام سے محروم ہے نتیجتا انتشار خلفشار اور تروائف الملوکی کا شکار ہے پہلی جنگ عظیم تک عالم اسلامی ایک سیاسی وحدت تھا خلافت عثمانیہ کے نام سے مسلمانوں کی ایک وسیع اور عظیم مملکت موجود تھی جس میں ترکی مصر مشرق وستہ افریقہ کے مسلمان ممالک شامل تھے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اسے بہت سی خود مختار ریاستوں میں تقسیم اور کمزور کر دیا گیا آج پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں لیکن ان میں اتحاد کوئی نہیں ہے اپنی نادانی اور غیروں کی سازش سے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں برسر پیکار انتشار اور لا مرکزیت یعنی کوئی سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے سینٹرل ایجنڈا نہیں ہے سابق سویت یونین کے خاتمے کے بعد پورا عالم اسلام کسی نہ کسی طرح مغرب اور امریکہ کی مخالفت اور چیرہ دستی کا شکار ہے یعنی امریکہ نے بس سمجھے کہ سارے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں دوسری طرف یعنی یہ ان کا پوائنٹ او بھی ہونا دوسری طرف ہر اسلامی ممالک میں غیر اسلامی نظام ڈکٹیٹرشپ نام نحاد مغربی جمہوریت باشاہت اور سوشلزم رائج ہے عوام الناس کے پاس بنیادی حکومت نہیں ہے عوام امور مملکت میں داخل نہیں ہے حکمرانوں کی جڑے عوام میں نہیں ہیں حکمران اور رعایہ میں بہت دوری ہے بیگانگی ہے اس لئے اکثر اسلامی ممالک کی حکومتیں امریکہ کے اشارے پر بنتی اور بگڑتی ہیں عوام کو ان سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے شاعر مشرق نے فرمایا کہ مایوسی اور نامیدی کی کوئی بات نہیں اگر ملت اسلامیہ قاہلی اور سستی چھوڑ دے تو مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم گوشتوں ہیں لیکن بے زوک نہیں راہی اب اس کا حل کیا ہے ان مسائل کا حل اسلام کی سیاسی تعلیمات کے نفاظ میں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا اقوط مساوات اور عدل و احسان اور شرائیت پر مبنی سیاسی نظام قائم کیا جائے عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے انہیں امور مملکت میں پوری طرح شریک کیا جائے تاکہ بڑی طاقتوں کو مداخلت کا موقع نہ ملے پھر یہی ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد جکجہتی ہو عالم گیر اسلامی قوت کو روایت دیا جائے مسلمانوں کی دولت مشترکہ قائم کی جائے جہاں مسلمان اپنے مسائل اختلافات خود حل کر سکیں اب یہ ادارے ہیں ان کو انڈرلائن کریں محتمر عالم اسلامی عرب لیگ ای سی او جیسی عالمی تنظیمیں ان کو مزید مضبوط کر کے ایک محصر اسلامی بلوگ جو ہے اس کو قائم کیا جائے تاکہ بقول حکیم الامت ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر پھر معشرتی مسائل ہیں امت مسلمہ کے زوال سے اسلامی معشرتی نظام بھی زوال پذیر ہوا غیر اسلامی نظریات مسلمانوں میں رواج پا گئے جس سے متدد معشرتی مسائل اور برائیاں عالم اسلام میں پیدا ہو گئیں یہ برائیاں دو اسباب سے پیدا ہوئیں نمبر ون غربت اور افلاس جس کے متعلق نبی کریم نے فرمایا قریب ہے کہ فقر اور افلاس کفر تک پہنچ جائے چنانچہ غربت کی وجہ سے معشرتی میں بددیانتی سمگلنگ چوری جد و جہد کی جگہ سہل پسندی آرام طلبی نے لے لی دولت کی کسرت نے طبقاتی کشمکش پیدا کی یعنی کلاس سسٹم مسلمانوں میں جس سے بہمی بغس حسد نفرت اور حکارت نے جنم لیا جب اسلامی خوت کا رشتہ کمزور ہوا تو معاشرے سے عدل انصاف قتم ہو گیا ظلم و ستم انتشار اور خلقشار نے جگہ لے لی نجائز دولت اور کسرت مال سے انیانی اور فہاشی کی برائیاں پیدا ہوئیں قومی اور علاقائی تاثبات کو ہوا ملی جس سے مسلم معاشرے کا داخلی استحقام مجروع ہوا اور وہ غیروں کے لیے ترنوالہ ثابت ہوئے حل کیا ہے ان مشکلات اور برائیوں کا حل یہ ہے کہ اخوت مساوات سادگی محنت عفت اور دیانت کی اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ قرآن مجید کا یہ حکم امنی صورت میں نافذ ہو سکے پھر اخلاقی مسائل ہیں آج عالم اسلام کو اخلاقی انہتات اور اقدار کے بہران کا سنگین مسئلہ درپیش ہے اسلامی مالک میں اعلی اخلاقی اقدار ختم ہو رہی ہے نوجوان نسل بیراروی اخلاقی فساد کا شکار ہے قوم نوح کو جنسی نار کی یعنی جنس کے حوالے سے وہ غلط معاملوں میں پڑ گئے تھے قومی شویاب کو تجارتی دھوکہ دہی کی وجہ سے تباہ کر دیا لیکن آج مسلمان معاشروں میں وہ تمام اخلاقی برائیاں پائی جاتی دیکھیں یہ انڈر لائن کرنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے جن میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گزشتہ قوام پر تباہی نازل ہوتی رہی آج مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں پیسہ خدا فی الحقیقت مال و دولت کی حبس مسلمانوں کی کمزوری کا باعث بن چکی ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنے دین اور ایمان دنیا اور آخرت قومی وقار اور ملکی مفاد کو بیش دیتے ہیں حل کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیمات یعنی فکر آخرت خوف خدا کنات و آمانت کو عام کیا جائے ساتھی ساتھ انفرادی اور اجتماعی محاسبے کا نظام قائم کیا جائے قومی خیانت کے مرتقب کسی شخص کو معاف نہ کیا جائے غرض یہ کہ قلبی تطہیر دل کی صفائی ذہنی تذکیہ ذہن کی صفائی کے ساتھ اسلامی تاظیرات تاظیرات اور قرآنی حدود یعنی جو سزائیں ہیں اسلام کی ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے آخری ہے تعلیمی مسائل یہ بھی بہت سارے ہیں مسلم ممالک میں شرح خوندگی بہت کم معینی یہ بہت کم لٹریسی ریٹ ہے بے مقصد اور بہنگا نظام تعلیم ہیں ہر سطح پر دو عملی اور غیر ملکی زبانوں کا تسلط ناکس نظامی امتحان بہت بڑے مسائل ہیں ہمارا نظام تعلیم بے مقصد مہنگا غیروں کا وضع کردہ قومی اممانگوں کی ضد ملکی تقاضوں کے خلاف امتحانی نظام میں کرپشن عام ہر سطح پر تعلیم میں دو عملی ایک طرف دینی مدارس اور جدید تعلیمی اداروں میں خلیج ہے تو دوسری طرف اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم کا مسئلہ ہے غریب اور امیر کے لیے تعلیمی ادارے الگ الگ ہیں ایسے ہی ایک ہی ملک میں متدد تعلیمی نظام رائے جائیں پھر پلیننگ کوئی نہیں ہے فارق و تحصیل طلبہ فارق ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی اداد روزگار کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمارا قابل ذہین اور عالی تعلیمی یافتہ طبقہ امریکہ اور یورپ کا روح کرتا ہے جہاں انہیں سازگار فضائی یعنی بہت فیوریبل ماحول کثیر مشاعر یعنی بڑی ہینڈسوم سیلری پی پیکج وغیرہ ملتا ہے حل کیا ہے کہ یہ سنگین اور سجیدہ مسائل ہیں جو عالم اسلام کے لیے فوری حل کے متقاضی ہیں اس کے لیے اولاں تو مسلمان ممالک میں اسلامی نظام تعلیم قومی امنگوں ملی مقاصد اور جدید تقاضوں کے تحت وضع کیا جائے پھر قدیم مکتب سکیم کو مکتب سکیم یعنی لائبریریز جیسے ہوتی ہیں اس کو قائم کیا جائے ہر سطح پر دو عملی کو ختم کیا جائے بجڑ میں تعلیم قیمات کے لیے زیادہ فنڈ رکھے جائیں کیونکہ تعلیم کی ترقی سے ہی قوم معاشی اخلاقی اور معاشرتی ترقی کی راہ پر قامزن ہو سکتی ہے اسی لیے حالی کہتے ہیں چکور اور شہباز سب عوج پر ہیں مگر ایک ہے ہم کے بے پالو پر ہیں یہاں پر یہ ٹاپک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں السلام علیکم